ایسا راو سبسکرائب کیا ہے لائک کیا ہے بیل آئیکن دب آیا میں تو کہایا کہ آپ پونڈی کرنے کے لئے آئے ہو پہلے سبسکرائب کرو اس کے بعد دیکھنا چل چلو میری عمر کے نواجہ مانوں کے ساتھ میں ہوں سوہی بلوی صرف ان لوگوں کے لئے جنہوں نے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن دب آیا ہے دوسروں کے لئے میں ایک کہانی پیش کرتا ہوں کتے جی نہیں میں انہیں کسی کو کتہ نہیں کہہ رہا بلکہ انہیں ایک ایسی کہانی سناوں گا جس کا تعلق اس ڈائلوگ سے ہے میری اس کہانی میں نہ قادر خان ہے نہ گویندہ ہے نہ ہی سنجدت لیکن حسینہ مان جائی گی کہ یہ ڈائلوگ مجھے اس لئے پسند ہے جو کہ اس میں کتہ ہے ریس ہے اور سٹیڈیم ہے ہوا کچھ ہی ہوں کہ لاہور میں میلا مویشیہ کا ایک ایونٹ ہوا کرتا ہے پوٹر سٹیڈیم میں یہ رنگا رنگ میلا ہر سال لگتا ہے ہماری کہانی صرف کتوں کی ریس تک میں ہو رہا ہے جس سال کی میں بات کر رہا ہوں اس سال بھی کتوں کی ریس منقل ہو رہی تھی کتوں کی لائن لگ چکی تھی اعلان ہونے والا تھا پھر ریس کا پھر کہتا آغاز ہو رہا ہے ایک دنگ سے کمنٹری باکس میں کراچی کے ایک بہت مشہور اداکار جنہوں نے کچھ فلموں میں بھی پیرو کا روح لڑا کیا ہے ناکام رہے ہیں وہ کمنٹری باکس میں آئے ہیں سالت رضا صاحب ہمارے دوست جنہیں نائنٹیز کے صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ وہ آئی ایس بی آر میں صاحبتی ڈیویشن جو تھا اس کو دیکھتے تھے ان کے پاس وہ اداکار آئے اور انہوں نے ایک پرچی لگائی کہ میں کمنٹری کروں نہ سالت رضا صاحب جو تھے انہوں نے کہا بھائی آپ کمنٹری کریں نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کبھی کی نہیں ہے کمنٹری آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے بولنا کیا ہے تو وہ جو اپنی پرچی ساتھ لائے تھے انہوں نے کہا کمنٹری یہ کریں گے ورنہ یہ ریس نہیں ہوگی سالت رضا کیا جاتا تھا اب آپ سیچی ویشن دیکھئے کہ بہت سارے سینئر فوجی جو اس طرح ریٹائر ہو چکے تھے وہ نیچے بیٹھے ہیں اپنے اڈریس پہنے میں جسے ہم واسکٹ بھی کہتے ہیں کوئی لال واسکٹ کوئی پیلی واسکٹ کوئی نیلی واسکٹ سب پہنے میں بیٹھے ہیں اور کتوں کی ریس شروع ہو رہی ہے جس میں لال جرسی کا کتہ نو نمبر کا ہے نیلی جرسی کا کتہ پائیو نمبر کا ہے کچھ بھی ہے ریس شروع ہو گئے یہاں ہمارے اداکار نے کمنٹری شروع کر دی اور انہوں نے کہا لال واسکٹ کا کتہ سب سے آگے نیلی واسکٹ کا کتہ اس کی پیچھے پیچھے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ نو نمبر کا کتہ سب سے آگے آگے چھے نمبر کا کتہ اس کی پیچھے پیچھے اب جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لیو ویرنگ ڈیفرنٹ واسکٹ انہوں نے ایک دوسرے کا مزاق اڑھائیں شروع کر دیا اور شور مچ گیا ہسی ہو رہی ہے ایک انگامہ ہو گیا اداکار کم کمنٹیٹر صاحب یہ سمجھے کہ ان کی اداکاری اور ان کا انداز بیعہ سے لوگ محضوظ ہو رہے ہیں اور انہوں نے اور دوسرے کمنٹیٹر شروع کر دی قصہ مختصر یہ ہے کہ ریس بھی ہو گئی اور پھر صولت رضا صاحب کی کتے والی ہو گئے بولا لیا گیا ان کو اور ان سے کہا یہ ہوا کیا ہے انہوں نے ہاتھ کڑے کر لیا کہ بھائی میں جا کروں فرضا صاحب نے آ کے مجھ سے کہا کہ یوں کرنا ہے میں نے کروا دیا جیسے دیسے کر کے اس ایوینٹ کی خبر بنی اور اس خبر کو بھیجا گیا ٹیلیویجن سٹیشن اور دیر ہونے کے لیے اب سات بجے کا جو اگریزی بولیٹن تھا اس میں خبر نہیں چل پائی تو اسے نو بجے کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا جو صاحب اسے ٹرانسلیٹ کر رہے تھے انہوں نے لوگز ملٹری ڈاگز کا وہی ترجمہ کر دیا جو ان کی سمجھ میں آیا اور جو خبر چلی اس کے بعد ان کی بھی کتے والی ہو گئی اور پیشی ہو گئی اور رات بارہ بجے جو خبر چلی اس کے اندر جملہ تھا کہ پوچ کے تربیتی آپ تک کتے ہیں اس کے بعد سے آج تک میرا تو نہیں خیال کسی کی کتے والی ہوئی ہے کہ نہیں اب یہ بتائیے کہ آپ کو ایک کہانی پسند آئی کہ نہیں اگر نہیں آئی تو جا یا اور آگئی ہے تو تینوں چیزیں لائک سبسکرائب بیل آئی ورنہ آپ کی کتے والی ہو جائیے